اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ memory slots کیا ہوتی ہیں اور disk controller کسے کہا جاتا ہے جب کبھی بھی آپ motherboard کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر سب سے ایک اہم جگہ نظر آئے گی اسے memory slot کہا جاتا ہے یہ socket ہوتا ہے جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے motherboard پہ اپنی جو ram ہوتی ہے اس کو connect کرتے ہیں یعنی ہماری جو main memory ہے جس کو ہم random access memory کہتے ہیں اسے ہم اس memory chip کو اس socket پہ اس memory slot پہ لگا دیتے ہیں اسی وجہ سے اسے ram slot بھی کہا جاتا ہے normally جب بھی کبھی آپ computer purchase کریں گے کہ computer خریدیں گے تو اگر آپ computer کو کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو دو سے چار memory slots لازمی نظر آئیں گی اب اس کے اندر different قسم کی slots ہوتی ہیں normal جو slot ہوتی ہے وہ support کرتی ہے 168 pin ہماری جو sd ram ہے یعنی synchronous dynamic ram جو ہے وہاں پہ یہ اس کو support کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کوئی advanced ram لگاتے ہیں تو اس میں ہمیں 184 pins کی memory slot چاہیے ہوتی ہے تو یہ تمام different ram کی types ہیں تو جب بھی آپ نے motherboard خریدنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو memory slots ہیں اس کی کیا capacity ہے ان کی کیا صلائیت ہے کیا وہ modern جو ہماری ram جو آج کل استعمال ہوتی ہے ddr1, ddr2, ddr3 اس کو support کر سکتی ہے یا وہ نہیں کر سکتی باقی یہ جو ram ہے اس ram کی types جو ہیں وہ ہم types of ram کی ایک ویڈیو میں پہلے سے پڑھ چکے ہیں جہاں پہ آپ in detail جان سکتے ہیں کہ ram جو ہوتی ہے وہ ہوتی کیا ہے اور اس کی کتنی types ہوتی ہیں تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری جو memory slot ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس picture میں یہ ہماری یہاں پہ ایک picture دکھائی گئی ہے جس کے اندر یہاں پہ ایک memory chip ایک ram دکھائی گئی ہے اور اس ram کو insert کیا جا رہا ہے اس slot کے اندر یہ جو آپ کو black color کی یہاں پہ slot نظر آ رہی ہے یہ دراصل کلاتی ہے اسے ہم ram کہتے ہیں اور یہ جو ہماری یہاں پہ آپ کو slot نظر آ رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے memory slot اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ram کو یہاں پہ insert کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو press کرتے ہیں تو ہماری تمام pins جو ہوتی ہیں memory key وہ اس slot کے ساتھ connect ہو جاتی ہیں آپ اگر ان کو اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ motherboard کو دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے تین سے چار memory slots نظر آئیں گی اب ہم یہاں پہ جانتے ہیں کہ انہیں استعمال کیس طرح سے کیا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ اس picture میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چار memory slots دکھائی گئی ہیں یہ چار memory slots جو ہیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی ram کو connect کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے ہم تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ram کو آپ نے place کر دینا ہے اس slot کے بالکل center میں آکے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ let's suppose کہ یہ ہماری ram ہے اس کو آپ یہاں سے pick کریں گے اور یہاں پہ آپ اس کو رکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکا سا press کرنا ہے اس کے end پہ جو آپ کو یہ دو white corner نظر آ رہے ہیں اسے دراصل کہا جاتا ہے ejection clip notches یہ اس کی notches ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو press کرتے ہیں تو فوراں یہ اس کو یہاں پہ enclose کر دیتے ہیں اور آپ کی ram جو ہے وہ connect ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نے pins کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے pins کو صحیح direction میں اس کے ساتھ connect کرنا ہے تو یہ دراصل کہلاتی ہیں memory slots یہ دراصل کام کیسے کرتی ہیں کہ ہمارا جتنا بھی computer میں operation ہوتا ہے جو بھی data آپ access کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی picture دیکھنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کوئی sound سننا چاہتے ہیں تو sounds جو ہے وہ basically آپ کی کہاں پہ موجود ہوتی ہے وہ sound موجود ہوتی ہے آپ کی hard drive میں آپ کی hard disk میں اب hard disk سے جو data ہے وہ جیسی آپ request بھیجتے ہیں تو hard disk سے data جو ہے وہ travel کرتا ہے اور پہنچتا ہے memory slots تک اور ان memory slots میں لگیوی RAM جو ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا data temporary store ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا CPU موجود ہے یہ کیا کرتا ہے کہ پھر اس RAM کو access کرتا ہے اس کو access کر کے ہمارے data کو process کر کے ہمیں ہماری output screen کے اوپر دکھا دیتا ہے تو اس طرح سے یہ پورا cycle چلتا ہے تو یہ memory slots ہیں جو کہ random access memory chip کو یہاں پہ connect کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اب چلتے ہیں جو ہم نے دوسری چیز سمجھنی تھی وہ ہے disk controller disk controller کیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی hard disk ہے اگر آپ نے computer کو open کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک secondary storage device جس کو ہم hard disk کہتے ہیں جس کے اندر ہمارا data permanent store ہوتا ہے اس hard disk کے دو parts ہوتے ہیں ایک اس کا internal machinery ہوتی ہے جس میں یہ کام کرتا ہے اس کے اندر اس کا اپنا ایک disk ہوتی ہے جو کہ magnetic form میں ہمارا data store کرتی ہے اور اس کی دوسری side پہ آپ کو اس طرح کا ایک printed circuit board نظر آئے گا یہ دراصل کہ لاتا ہے ہمارا disk controller یہ ایک circuit ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی back side ہے hard disk کی back side پہ ایک circuit ہے یہ دراصل کیا کرتا ہے کہ ہماری hard disk میں جو data ہے وہ بھیج دیتا ہے CPU کو یعنی CPU اور hard disk کے درمیان communication کے لیے data transfer کے لیے ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ایک circuit کی کیونکہ ہمارے جو hard disk ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا data ہوتا ہے magnetic form میں اور اس کو ہم نے convert کرنا ہوتا ہے digital form میں one zero کی form میں تاکہ جب یہ CPU تک پہنچے تو CPU اس کو understand کر سکے تو یہ جو درمیان میں آپ کو circuit نظر آرہا ہے یہ disk controller کلاتا ہے جو ہمارے modern disk controller ہیں وہ آج کل جو استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے disk drive میں integrate کر دیا جاتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے disk controller تھے وہ علیدہ سے ہم اس کو motherboard پہ launch کرتے تھے تو یہ دراصل کہلاتا ہے disk controller جو کہ کسی بھی hard drive میں آپ اس کی back side پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ disk controller کسی کہتے ہیں اور different memory slots جو ہوتی ہیں وہ دراصل کیا ہوتی ہیں موسیقی ۔